وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَدْعَرَةُ الْعَمْرَ بِالتَوْبَةِ اور بعض گناہ دھار ایسے ہیں کہ توبہ جو ہے وہ توبہ سے تدارک کر لیتے قلافی کر لیتے کیا کرتے ہیں؟ پوراً توبہ کرتے ہیں اللہ معاف کر دے مجھ سے گناہ ہوگئے فَيَقْبَلُ الْحَقُ عَزَّبَ جَدْ لَتَوْبَةَهُ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کر لیتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو گناہوں سے توبہ کرتا ہے وہ اسی طرح ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں اور اللہ اعلان فرماتا ہے آگیا میرا بندہ واپس آج اس نے توبہ کی ہے جاؤ فرشتوں میں اعلان کرو اس کی اور میری دوستی دوبارہ سے بہار ہوگئے تو عبدالقاندر جیلانی یہ دیکھو یہ ہے دیانی والے لوگوں نے دیانی کو بتا نہیں کہ ہمشون ہوئے زمجلے چاہت کو کلاب ہوتا ہے یہ ہے دیانی شریف اور یہ عثماندی باتیں ملیں گی جنہوں نے اوپر ترسے قرآن لکھا ہوگا یہ باتیں سے عبدالقاندر جیلانی نہ ہو کیوں جس کا ختمہ اور جس کی کتاب پڑو سوراں اس کی روحانیت اس بندے کے ساتھ چامل ہو جاتی ہے عبدالقاندر جیلانی نہ ہو اس لیے گیارمی سے کوئی گھر خالی نہ ہو حجلہ روز پاک کا ذکر کرو دیکھو کتنی پیاری باتیں انہوں نے اس میں سے کوئی بات ایسی بتاؤ جو شرق نہیں ہو کوئی بات ایسی بتاؤ وہ تو ہر بند ہے اور پھر اللہ جملہ سوئی ہے کیا خضب کا جملہ کہا وَيُعَامِلُهُ بِالْقَرَمِي پھر وہ معاملہ کرتا ہے کرم سے بل لطف مہربانی سے معاملہ فرماتا ہے یا خلق اللہ اب یہ جملے کے ٹیور لیکھئے عبدالقادر جیلانی نہ ہم اللہ فرما رہے ہیں یا خلق اللہ اے اللہ کی مفضل توبہ کرو یا علماء یا فقہاء یا سحاد یا اُباد مَا امِنْكُمِ اللَّهُ مِنْ يَفْتَجَابُ اللَّهُ یَفْتَجَوِ اللَّهُ توبت مختاروكم اے فعلویو اے علماء اے فقہاء اے سحاد اے اُباد ہر ایک تم میں سے مختاج ہے کہ وہ رب کی بارگاہ میں سر چکائے اور توبہ کریں ہوئے 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 میں دیکھ رہا ہوں ایک نظر سے کہ کیا عالم ہوگا کہ ستہ ہزار کے مجمع میں بڑے بڑے محدث ہیں بڑے بڑے مفقر ہیں بڑے بڑے فقہاء ہیں اس میں کتنی پانچ سو کے قریب دماتے ہیں اتنے ہی پن ہیں پن لکھتے جا رہے ہیں بڑی بڑی ڈالیے ہیں حبدالقادر جلالی جعبت پر جولہ بور رہے ہیں یا علماء یا فقہاء یا زہادو آؤ تم سب کے سب اس بات کے محتاج ہو کہ ہر وقت اپنے گراہوں کی معافی مانتے رہو کہ رب کو سب سے زیادہ جو چیز پسند ہے وہ دعوہ کر رہا ہے عبدالقادر جلالی رحمہ اللہ کی اثر و رسول کو سمجھ ہی نہیں پائے کبھی ان کو پڑھتے تو سمجھتے ایک دن عبدالقادر جلالی رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ منصور حلاج کے وقت پہ میں ہوتا تو میں اس کو سمجھاتا اگر کسی نے اس کو پڑھا ہے تو میرا جملہ سنیئے گی بڑی پاورفل شاہدی پانچ سو اس کے شگلد اس کے ساتھ چلتے تھے یہ منہ حلاج کے ساتھ پانچ سو ہوتا کیا ہے جب آدمی ولایت میں جاتا ہے تو پیر کا ہونا بڑا ضروری ہے ورنہ شیطان تمہاری ایک منٹ میں واقع لگا دیتا اس نے بڑے بڑے غوث اوپر سے گراہ کے لیے کے دھرم دوا کر دیئے یہ چھوٹا موٹا بندہ چیز اس کی آرے جو بھی شروع ہوا وہ کیا شاہد یہ پیر ہوتا پیر پیچھے دیت رہا ہوتا اس وقت کس جگہ آتے ہیں اس وقت سابر پیہ کلیر شریف کو سب سے پہلے گلی کی سلطنت بھی تھی بابا فرید نے آپ کو شاید منوم نہ ہو کلیر کی بات میں ملی بابا فرید جس کو مرید بناتے تھے تو اس کو پروانہ لکھ کے کہتے تھے جاؤ جمال الدین کے پاس جاؤں اس سے جا کے سائن کرواؤں وہ سائن کر گئے تو تو تیری خلافت پکی ورنہ تیری خلافت پکی نہیں بابا فرید و دین پہ دے شکر نے اپنے بھانجے کو سابر پیہ کلیر کو دلی کی سلطنت بھی تھی پہلے یہ گئے شام کا ٹائم ہو جائے جب دلی پہنچے دونوں نے کہا یہ ایمان آزم کی اولاد سے تھے کہنا یہ بھائی دیر ہو گئی شام ہو گئی روشنی نہیں ہے ہم تمہیں صبح سائن کر کے دیں گے تھک سے سابر پیہ نے اشارہ دیا اونگلی کو پوری تارچ بنا دیا یہ لو دیکھو سائن کرو وہ لے روشنی کام ہے فل تارچ روشنی کام کر بابا تو دلی تباہ کر دے گا بھائی تلی ایک اتنا میسا ہی نہیں کرتا وہ ایتا جلال بھالا تو دلی کوئی تباہ کر دے گا پکڑا سلافت نامہ پھڑا دے گا تو اس وقت بابا فرید پاک پتر میں پچھتے کہ لے بھائی اب پتہ نہیں کیا ہوتا ہے دو شیر آپس میں لڑ رہے ہیں اب دیکھو ہوتا کیا ہے تو ملان بابا سابر کی دیکھا جاتا ہر چیز پر نظر کی جاتا آپ جو ہیں ولایت میں جب آدمی جاتا تو پیر پیچھے سے واش کر رہا ہوتا سام تائم ایسا ہوتا کہ آدمی سے ایسا نفس نکل جاتا اس کیفیت میں وہ کیفیت سب پر آتی ہے لوکل موٹی اس پر کفر کا فتوہ لگا دیتے منصور حلاج سے بھی یہی واہ ان پہ جب غلبہ تاری ہوا تو گول بیٹھے انالحق مائے حق ہوں اب یہ جملہ غلط نہیں ہے آپ کی چینل ٹی وی کا نکلا ہے بتاؤ شیرک ہے آپ کی چینل نکلا ہے ایدھر ایک حق صاحب آئے ان سے پوچھے تمہارا نام کیا ملے حق تو بنا مار دو گئی حق ہونا وہ مار دو گئے تو اس کا بیٹا تمہیں مار دے تو منصور حلاج نے کیا کہا تھا آنالحق تو آگا ہمارے ہاں حق چینل اور موٹی کو بول چینل تو بھن کر انسان میں مست بڑھنے آدھے تمہارا نام کیا لینے آنالحق کربی میں یہ بنے گا نا مسمو کا آنالحق وہ تو ہو گیا تاثر بھار دو اس کو بھی نہیں حق اس قیفیت میں وہ بول کے سوری پہ چڑھا دیا ہاتھ کاٹ دیئے بازو کاٹ دیئے جسم کو آگ لگا دیا آگ لگا کے راک اٹھا کے مولویوں نے دریا میں پھینک دیا آگ راک پھینکی سطح پانی کی اوپر بھی لکھا دیا آنالحق آنالحق تو وہ اس بات جا فرماتے ہیں کہتے ہیں ماں ہوتا تو میں اس کو ہاتھ پکڑ لے تھا بس شاید آج یہی مکتا بس میں اس کے بعد ختم کرتا ہوں اس کو ذرا سمجھنا بہت اہاں سے ماں ہوتا تو میں اس کو ہاتھ پکڑ لے تھا کیوں دیکھو دبا پنی بنو بے آپ کی سمت میں قبیوہ کو بندہ مر گئے آپ کو تو تو شروع شروع میں عبدالقادر جرانی رہا ہوں اللہ کے دور میں بھی بڑی کرامتوں کا دہ ہوتا اس گلی میں قرامت اس گلی میں قرامت 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 تو آپ نے ان چیزوں کو کنٹرول کیا کیوں یہ چیزیں جو ہوتی آدمی کی ترقی کو روک بیٹی آدمی جذب میں چلا جائے تو اہل سنوک اس کو آتے گے عبدالقادر چلانی رہا فرماتے ہیں ماں ہوتا تو میں اس کو سلوک کی منزل کرے جاتا لیکن آپ کا سمجھ میں سمجھاتا ہوں خواجہ میں ہوں تھی امام حسین بڑے تو خواجہ صاحب کو پانی نہیں دیا تو کتبوت بہتیارِ کاکی کو گولے پورا پانی لوٹے میں ڈال امام حسین کو پانی نہیں دیا پانی کھوڑی دور ہے امام حسین بڑا اگر یہ لوٹے میں پانی ڈال سکتے تو امام حسین شیشی میں پورا دریاء ڈال دیتے ہیں تو کیوں ہوا یہ مسئلہ تو گیاری میں آنے روح سنیدو اور دماغوں کو تازہ کرو اور روحوں کو خوش تکارو خواجہ میری چشتی میں ہم ہوگا پانی لوٹے میں ڈالتے نہیں دار رہے ہیں اور امام حسین پانی کا ایک قطعہ بھی جوی دار ہے کیوں اس لیے یہ کرامت ہے وہ استقامت ہے کرامت پہلا سٹپ ہے استقامت آخری سٹپ ہے تو حسین نے جو دکھایا وہ استقامت اور اہل سلوک حالانکہ اگر خواجہ صاحب پانی دا سکتے ہیں تو حسین پورا دریاء اپنے سہمے دلا سکتے ہیں کرامت کبھی چھوائی جاتی ہے کرامت کبھی دکھائی جاتی ہے جب اسلام پھیلانا ہو کرامت کبھی دکھائی جاتی ہے جب اسلام بچانا ہو تو کرامت چھپائی جاتی ہے واقفی دا وانا رحمت اللہ اکسی کبھی دکھائی جاتی ہے جب اسے کبھی دکھائی جاتی ہے میکنی نیجی کبھی دکھائی جوز بہت سکتے ہیں